اسلام علیکم ابھی میں حاضر ہوں بہار بوٹ کے انٹر کی درسی کتاب کے ساتھ سو نمبر کی اردو میں آج ہم کو پڑھنا ہے علی سردار جعفری کی دو نظمیں گفتگو اور میرا سفر علی سردار جعفری کے بارے میں کچھ جانکاری تو پہلے سے لے لیں کہ علی سردار جعفری کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا علی سردار جعفری کی چار نظموں کے نام ہیں میرا سفر گفتگو اشیاء جاگ اٹھا نئی دنیا کو سلام علی سردار جعفری کی پیدائش اتر پردیش کے بلرامپور میں ہوئی ان کی وفات یعنی ان کی موت ایک اگست دو ہزار کو ہوئی انہیں انیس سو سنتانوے میں گیان پیٹ اوارڈ ملا ان کی دو تنقیدی کتابیں ہیں ترقی پسند عدب اور اقبال شناسی انہوں نے یہ نظم اللہ میں اقبال سے متاثر ہو کر لکھی تھی وہ نظم کونسی نظم ہے وہ میرا سفر اب سب سے پہلے ہم گفتگو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ علی سردار جعفری نے یہ نظم گفتگو لکھی ہے یہ ہندو پاک کی دوستی کے نام کیا ہے یعنی ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے نام کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ ملاقات شام سے صبح تک چلے گی اور آگے انہوں نے کیا کہا ہے اس کو دیکھ لیں لیکن اس سے پہلے جان لیں کہ اس میں استعاروں کی زبان استعمال کی گئی ہے اور علی سردار جعفری کی جو نظمیں ہوتی ہیں اس میں استعاروں کی زبان ہی استعمال کی جاتی ہے گفتگو جو نظم ہے اس میں ہندوستان اور پاکستان کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے جو سیاست داں ہیں وہ ایسا کبھی نہیں چاہتے کہ دونوں ملکوں کے عوام مل جائیں کیونکہ ان کی سیاست ہی دونوں ملکوں کی دشمنی پر چلتی ہے علی سردار جعفری اس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ایک رشتہ رہا ہے آج یہ دونوں الگ ہو گئے لیکن ان کا دل الگ نہیں ہو پایا ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ عشق لڑکھڑاتے ہوئے آئے گا اور اس کے ہوت کامتے ہوں گے دل دھڑکتے ہوں گے نظریں جھکی ہوں گے عشق جب آئے گا اس وقت قاموشی ایسی ہوگی کہ غنچوں کے چٹکنوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دیں گی گفتو کے بارے میں کچھ اور جان لیں کہ یہ نظر ہندوستان اور پاکستان کے مسائل کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور جیسا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دونوں ملکوں کے عوام چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں بھائی چاڑگی اور ایکتہ ہو جائے لیکن یہاں بہت سارے مسائل بھی ہیں جس کے ویسے دونوں ملکوں میں دوستی نہیں ہو پاتی ہے ہندوستان دو حصوں میں تقسیم تو ہو گیا ایک کا نام پاکستان اور ایک کا نام ہندوستان رکھا گیا لیکن تقسیم ہونے کے بعد بھی دونوں ملکوں کے اندر جو لگاؤ ہے جو محبت ہے وہ محبت کم نہیں ہوئی یہ نظم جو گفتگو ہے یہ آزاد نظم ہے اس میں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہو جانا چاہیے گفتگو شروع ہونی چاہیے پیار کی گفتگو ہو یہ گفتگو چلے صبح سے شام تک چلنی چاہیے شام سے پھر صبح تک چلنی چاہیے اور اس میں جو مسائل ہیں مسائل کو حل کرنے کی تدبیر ڈھوڑنی چاہیے آگے وہ کہتے ہیں کہ کل تک ہم ایک دوسرے پر تنس کرتے تھے زہر گھولا کرتے تھے ایک دوسرے کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے آج ان سب گلے شکووں کو مٹا کر ایک ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کل تک ہم ایک دوسرے کو پتھر مارا کرتے تھے آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لے اور انہوں نے اس نظم میں امید بھی جتائی ہے کہ ایک دور آئے گا ایسا دور ہوگا جب دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تو یہ نظم علی سردار جعفری کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے علی سردار جعفری کی دوسری نظم ہے میرا سفر میرا سفر میں علی سردار جعفری نے زندگی کی کہانی کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ موت ایک منزل ہے لوگ زندہ ہیں تو ایک نئے دن ان کو موت آنی ہے لیکن موت کے بعد بھی یہ سلسلہ رکھتا نہیں ہے یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ موت تو سفر کی ایک منزل ہے یعنی آگے بھی سفر جاری رہے گا اس نظم میں انہوں نے بہت سارے استعارے استعمال کیے ہیں جیسے آنکھوں کے دیئے بجھ جاتے ہیں موت کا جو منظر انہوں نے پیش کیا ہے اس میں کہا ہے کہ انسان کے زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب آنکھوں کے دیئے بجھ جاتے ہیں یعنی آنکھیں اپنی بینائی کھو دیتی ہیں آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہتی آگے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے کمل کمبلہ جاتے ہیں یعنی ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں اور ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جاتی ہے یعنی کہ انسان بولنے کی طاقت کھو دیتا ہے اسی کو موت کہتے ہیں اس کے بعد انسان کا ایک سفر ختم ہو جاتا ہے جو دنیا سے لے کر اس کی موت تک ہوتا ہے زندگی سے لے کر موت تک ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک اور ایک اور سفر ہوتا ہے میں اس کو بتا دوں پڑھ کے موت ہر جاندار کے لیے لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ پیدائش کا عمل بھی جاری رہتا ہے یعنی انسان مرتے بھی ہیں تو بہت سارے انسان پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ موت سے پہلے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے زبان سے قوت گویائی چھین لی جاتی ہے یعنی زبان بولنے کی طاقت کھو دیتی ہے اور اس کے ہاتھوں کے کمل کملا جاتے ہیں انسان کے دل کی دھڑکنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہی موت کی علامت ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ زبان کے پتے سے نتق و صدا کی تتلی اڑ جاتی ہے یعنی انسان کو بولنے کی طاقت نہیں رہتی لیکن اس کے بعد بھی انسان کا سفر رہتا ہے انسان ایک نئے روپ میں دنیا میں آتا ہے وہ کوئی پتہ بن جاتا ہے کسی درخت سے جھڑ جاتا ہے جب ہوایں چلتی ہیں وہ پتے ہلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے احساس ہوتا ہے کوئی تو ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہے وہ پتہ جب ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے تو کوئی مسافر داستے سے گزرتا ہے تو پتے جب اس کے قدموں سے لپڑتے ہیں تو ایک عجب طرح کی آواز آتی ہے جیسے کہ پتہ مسکرا رہا ہو سفر ختم نہیں ہوتا علی سردار جعفری اس نظم کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی یادیں کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی یادیں ہمیشہ اس دنیا میں موجود رہتی ہیں اگر ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو لوگ ہمیں اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو لوگ غلط ناموں سے یاد کریں گے بہرحال یاد تو کریں گے تو علی سردار جعفری کی یہ دونوں نظمیں بہت ہی اہم ہیں بہت ہی خاص ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ بکس میں لکھیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس پر بنائی جائے گی تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں چلیے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ